بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے ایٹ کلاس کی جیوگرافی کی نیو بک سٹارٹ کی ہوئی تھی اور لاس لیکچر تک ہم نے اس کا جنر نمبر 1 کمپلیٹ سالو کر لیا ہوا تھا اور جنر نمبر 2 جون سے یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اور لاس لیکچر تک ہم نے اس کی ایکسرسائز کے لیے ایم سی کیوز اور کویسٹن نمبر 2 شارٹ کویسٹن کر لیا ہوا تھا اس ویڈیو کا لنک بھی میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا آج ہم اس کا کویسٹن نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں اس کا فرسٹ والا پارٹ ہے کہ موسمیتی تبدیلی کی بنیادی وجوہات کی بضاحت کریں اس کا انصر آئے گا پر نمبر 15 پر یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ موسمیتی تبدیلی سے مراد درجہ حرارت اور موسم کے حالات میں طویل مدتی تبدیلیاں ہیں The climate on the earth has been changing since it formed 4.5 billion years ago کہ زمین پر آب ہوا 4.5 billion سال پہلے تشکیل پانے کے بعد سے بدر رہی ہے Climate change is caused by an increase of carbon dioxide and other greenhouse gases in the earth atmosphere mostly from fossil fuel emissions کہ موسمیتی تبدیلی زمین کی فضا میں carbon dioxide اور دیگر green gasوں میں اضافے کی وجہ سے ہوتی ہے جو زیادہ تار fossil fuel کے اقراض سے ہوتی ہے ان پاکستان پاکستان میں The environmental degradation and climate change are adversely affecting the economy livelihood of the people and to sustainable development یہاں تک یہ کریں گے اور اس کے بعد آگے پین نمبر 16 پہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے there are following other causes of climate change as under کہ موسمیتی تبدیلی کی مدرجہ زیال وجوہات ہیں first of all یہ گی green house gases وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی the main factors of climate change is the green house gases کہ موسمیتی تبدیلی کی بنیادی وجہ green house gases ہیں some gases in earth's atmosphere act a bit like glass in a green house trapping the sun heat and stopping it اب آگے پین نمبر 16 پہ ہی from escaping back into space and causing rise in global temperature کہ زمین کے محول میں کچھ گیسے green house میں شیشے کی طرح کام کرتی ہے سورج کی حرارت کو روک کر اسے خلا میں واپس جانے سے روکنا عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بنتی ہے یہاں تک آئے گا green house gases اب آگے اس کے یہاں سے سٹارٹ کریں گے some of them in the atmosphere in particular کہ ان میں سے کچھ جانس یہ وہ درج جہل ہے first والی ہے carbon dioxide b والی ہے water papers ozone اور methane یہ ہے اس کانسر اب آگے پین نمبر 17 پہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے deforstation یعنی کہ جنگلات کی کٹائی deforstation is a responsible for 15% of the green house gases in the atmosphere کہ محول میں green house gases کے پندرہ فیصد ہونے کے لئے جنگلات کی کٹائی زمداری ہے یہاں تک آئے گا اس کانسر اب آگے ہے industrial activity کہ سنتی سرگرمی اس کانسر یہاں سے آئے گا since the industrial development humans have been burning fossil fuels such as coal and petroleum for energy which released carbon dioxide into the atmosphere کہ سنتی انقلاب کے بعد انسان توانائے کے لئے fossil fuels جیسا کہ کوئلہ اور پٹرولیم کو جلا رہا ہے جو فضاء میں کاربن ڈائیک سائٹ خارج کرتا ہے the addition of کاربن ڈائیک سائٹ in the atmosphere is warning our globe کہ فضاء میں کاربن ڈائیک سائٹ کا یہ اضافہ ہماری دنیا کو خبردار کا رہا ہے یہاں تک آئے گا یہ بھلا پوائنٹ اب آگے رہے ہیں agriculture activity pain number 17 پر ہی یعنی کہ ذری سرگرمی یہاں سے کریں گے the agriculture particles that produce food for the people on the earth is another cause of the climate change کہ وہ ذری عبامل جو زمین پر لوگوں کے لئے خوراق پیدا کرتے ہیں موسمیتی تدیلی کی دوسری وجہ ہے the use of both commercial and organic fertilizer release nitrous oxide a powerful greenhouse gas which is contributing in climate change کہ تجارتی اور نامیاتی دونوں خادوں کے استعمال سے nitrous oxide تھارج ہوتی ہے جو کہ ایک طاقتور green house gas جو موسمیاتی تبدیلوں میں کردار ادا کر رہی ہے یہاں تک آئے گا یہ بلا پوائنٹ اب آگے ہے other causes کے دیگر وجہات یہاں سے start کریں گے natural influence on the climate change include volcanic eruptions change in the orbit of the earth and shift in the earth crust known as player tectonices یہاں تک کریں گے کہ آبا ہوا کی تبدیلی پر قدرتی اثرات میں آتی ہی فشاہ کا بھٹنا زمین کے مدار میں تبدیلیاں اور زمین کی کرسٹ میں تبدیلیاں شامل ہیں یہاں تک آئے گا اس کانسر اب آگے ہے question number 2 how we can save our earth from global warming and climate change کہ ہم اپنی زمین کو global warming اور موسمیاتی تبدیلی سے کیسے بچا سکتے ہیں اس کانسر آئے گا پر number 21 پر یہاں سے start ہوگا following our imidize to reduce the treat of global warming and climate change تو موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے در ڈیزیل تریقے ہیں first of all آئے گا less use of fossil fuel reduce the use of fossil fuel especially carbon intensive coal is essential to tackle climate change کہ fossil fuel کے استعمال کو کم کر کے خاص طور پر کاربن سے برپور کوئلہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمڑنے کے لیے ضروری ہے there are many ways to begin this process کہ اس عمل کو شروع کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں key action step include not building any new coal burning power plants initiating a phasal shutdown of coal plants کہ اہم اقدمات میں کوئلہ جنانے والے نئے power plants کی تعمیر نہ کرنا کوئلہ کے power plants کو مرحلہ وار بند کرنا وغیرہ شامل ہے یہاں تک آئے گا first والا point اب آگے second والا ہے pay number 22 پہ یہاں سے start ہوگا use of renew label energy resource کہ قابل تجدید طوانائے کے وسائل کا استعمال by using renewable sources of energy is more efficient global warming کہ طوانائے کے قابل تجدید رائے کا استعمال کرنا موسر global warming کے لئے اہم ہے energy production from solar wind detridal biomass is more clean and renewable کہ شمسی ہوا سمندری بائیو ماس سے طوانائے کی پیداوار زیادہ صاف اور قابل تجدید ہے کم کاربن اور زیرو کاربن ٹیکنالوجی کا استعمال یہاں سے کریں گے ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ اوف ڈیویلپمنٹ اوف ڈیویلپمنٹ ٹیکنالوجی آر ہیلپ فول ان ریدکشن آف گلوبر امیشنز کہ کم کاربن ٹیکنالوجی کی اگلی نسل کی تحقیق اور ترقی عالمی اخراج کو کم کرنے میں مدد گار ہے کاربن ریسرچ اون بیٹری ٹیکنالوجی نیو مٹیریلز فار سولر سیلز اینڈ ادھر انویویٹی ایریاز کوڈ پروائیڈ امپورٹ ٹیک تھو کہ بیٹری ٹیکنالوجی پر مجود تحقیق شمسی کھلیوں کے لیے نئے مواد اور دیگر جدید شعبوں میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے یہاں تک آئے گا پوائنٹ نمبر تری اب آگیا فور والا پی نمبر ٹونٹی فور پار ہی پار سٹیشن یعنی کہ جنگلات یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے رو لو فوریسٹ ان کلائیمیٹ چینج از ٹو کرتے ہیں فوریس آر سٹیبلائزن فور آف ڈا کلائیمیٹ کہ جنگلات آب ہوا کے لیے ایک مضحکم قوت ہے کہ وہ محولیاتی نظام کو منظم کرتے ہیں حیاتیاتی کی حفاظت کرتے ہیں اور کاربن سائیکل میں ایک لازمی حصہ ادا کرتے ہیں یہاں تک آئے گا یہ پوائنٹ اب آگے فائی پالا ہے لیف یوز آف فرٹی لائزر آن پیسٹی سائیڈ کے خاتو اور کیرے مار عدویات کا کام استعمال یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اگری کلچر پریکٹیس نی ٹو بی چینج ان ڈیویلپ من کنٹری کے ترقی پیزی ممالک میں ذری عوامل کو دبدیل کرنے کی ضرورت ہے ترقی یافت ممالک کے پاس جدی ٹیکنالوجی اور پیداوار کے طریقے ہیں انہوں نے کھا دو اور کیرے مار عدویات کا استعمال کام کر دیا ہے جب کہ ترقی پیزی ممالک آج بھی روازی طریقوں پر انہصار کر رہے ہیں اور خاد اور کیرے مار عدویات کا استعمال کر رہے ہیں ترقی ممالک اور ترقی اور طریقہ کرنے کے لئے سہولت کرنی چاہیے یہاں تک آئے گا اس کانسر یہ پانچ پوائنٹ ہے آپ ان میں سے کوئی بھی چار پوائنٹ لکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کانسر اب آگے ہے کوسٹن نمبر 3 کراچی کراچی an arid climate کہ کراچی کی آب ہوا خوش ہے it is located on the coast of arabian sea and as a relatively mild climate کہ یہ بہر عرب کے سہال پر واقع ہے اور اس کے نتیجے میں نسبتاً معتدل آب ہوا ہے فرس والا پوائنٹ آئے گا سیزن یعنی کہ موسم کراچی has two main season summer and winter کہ کراچی میں دو اہم موسم ہوتے ہیں موسم گرمہ اور موسم سرمہ جب کہ بہار اور خضا بہت مختصر ہوتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم سال کے دوران تبویل ترین عرصے تک جاری رہتا ہے دوسرا ہے رین فال یعنی بارش کراچی have rainy season mounsoon from july to september کہ کراچی میں july سے september تک برسات کا موسم مون سون ہوتا ہے ترڈ والا ہے climate the city experiences a tropical climate encompassing warm winters but hot summers کہ یہ شہر اہاری اب ہوا کا مشاہدہ کرتا ہے جس میں گرم سردیاں اور گرم گرمیا شامل ہے اب آگے ہے humidity یعنی کہ نمی the humidity level usually remain high from march to november well very low in winter as the wind direction in the winter is north east لی کہ نمی کی سطح عام طور پر مار سے نومبر تک رہتی ہے جب کہ سردیوں میں بہت کم ہوتی ہے کیونکہ موسم سرما میں 10 ڈگری celsius and day temperature is about 26 ڈگری celsius سردیوں کے موسم درجہ رہت باز 10 ڈگری سنٹی گری سے نیچے جاتا ہے اور دن کا درجہ رہت تقریبا 26 ڈگری سنٹی گری تک ہوتا ہے آگے 6 والے ہے ٹراپیکل سائکلون in کراچی کراچی میں ہاری طفان بہت کام آتے ہیں سائکلون in the arabian sea are formed mostly from mid of may till mid of july and then in the month of october کہ بہرہ ارمی طفان زیدہ در مئی کے وست سے جلائی کے وست تک اور پھر اکتوبر کے مہینے میں تشکیل پاتے ہیں کہ مون سن کا موسم اس بیسن میں طفان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں تک آئے گا اس کانسر پہ نمبر 23 پہ کراچی کا سیزن اب آگے ہے پہ نمبر 24 پہ نیو یار کا موسم جو کہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے نیو یار سٹی is located where the Hudson river meets the Atlantic ہے پہ سٹارٹ پوائنٹ آئے گا سیزن یعنی کہ موسم نیو یار سٹی کے نیو یار شہر میں the summers are warm humid and wet the winters are very cold and windy کہ گرمیاں گرم مرتوب اور گلی ہوتی ہیں جبکہ سردیاں بہت تھنڈی بڑھ فیلی اور ہوادار ہیں اور یہ سال بڑھ جزوی طور پر اپرلود رہتا ہے اب سیکنڈ والے ہے rainfall یعنی بارش rainfall throughout the year in نیو یار سٹی کہ نیو یار شہر میں سال بال بارش ہوتی ہے the month within the most rain in نیو آ سٹی is اپریل with an average rainfall of 3.7 انچ نیو یار شہر میں سب سے last rain in نیو یار سٹی is February with the average rainfall of 2.2 انچ کہ نیو یار شہر میں سب سے کام بارش والا مہینہ فروڑی ہے جس میں 2.2 انچ بارش ہوتی ہے پی نمبر 24 کے last میں کلائیمیٹ یعنی کہ آب ہوا The climate of نیو یار سٹی فیچر a humed سب ٹروپیکل ویرائیٹی کہ نیو یار شہر کی آب ہوا میں ایک مرتوب نیم ہاری قسم ہے جس میں شہر کے کچھ ہی سے مرتوب بڑ میازمی آب ہوا میں تبدیل ہو رہے ہیں اب آگے ہے humidity یعنی نمی نیو یار سٹی ایکسٹیم سیشنل ویرائیٹی in the perceived humidity سیزن لاسٹ فار 3.5 من س جون ٹو س س س گرم موسم تین شہر یا پانچ ماہ تک رہتا ہے یعنی کہ ساڑھے تین ماہ جون سے گرم موسم رہتا ہے دو جون سے سولہ ستمبر تک اوستن یومی درجہ حرد جون سے ہے وید ایویر ڈیلی ہائی تیمپریچر اپوو ٹونٹی فائی ڈگری کہ آسٹن درجہ رہت پچیس ڈگری سنتی گری سے زیادہ ہوتا ہے دو ہاسٹ سردی کا موسم تین شاڑ یا تین ماہ تک رہتا ہے تین دسمبر سے بارہ مارچ تک اوستن یومی درجہ حرد نو ڈگری سنتی گری سے کم ہوتا ہے جنوری نیو آک شہر میں سال کا سف سرد مہنہ جنوری ہے جس میں اوستن درجہ حرد کم از مہنس ہلسیس ہے یہاں تک آئے گا اس کانسر اب آگے کوسٹن نمبر فور ہے کہ ساحلی علاقوں میں رہنے مارے لوگوں کے طرز زندگی پر بحث کرے اس کانسر آئے گا پر نمبر ٹوانٹی فائیف پر یہاں سے سٹارٹ ہوگا کوسٹل ڈیجنز آر دا ہوم آر آر ساحلی علاقے دنیا کی عبادی کے لیے ایک بڑے اور بڑھتے ہوئے تناسب کا گھر ہے کہ ساحلی اور سمندری سرگڑمیاں جیسا کہ سمان کی سمندری نکل حمل ماہی گیری ساحل سے گیر ملکی تو بنائے کی خدائی وسائل کا اخراج تفری اور سیاحت قوم کی معیشت کے لئے لازم و ملزوم ہے آب آگے یہ لینڈ شاہے کٹ کر دیں کلائیمٹ چینڈ ایفیکٹس کوسٹر ایریاز ان آورائیٹی آف ویز کے موسمیہ کی تبدیلی ساحل علاقوں کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہے کوسٹر آر سینسٹی تو سی لیور رائیس چینڈ ان دا فریکوینسی اور انتنسی آف سٹارم ان کریز ان پریسپٹیشن اور وارمر اوشن ٹمپریچرز کہ سہل سمندر کی سطح میں اضافے طوفانوں کی تداد اور شدت میں تبدیلی بارش میں اضافہ اور گرم سمندر کے درجہ حرارت کے لئے حساس ہوتا ہے ان ایڈیشن رائسنگ ایٹموسفیری کنسٹریشن آف کاربن ڈائیک سائیڈ آر کازنگ آوشن ٹو ایبزار مور آف گیس آر ایس اس کے علاوہ کاربن ڈائیک سائیڈ کے بڑھتے ہوئے محلیاتی ارتقاط کی وجہ سے سمندر زیادہ گیس جذب کر رہے ہیں اور تضابیت کا شکار ہو رہے ہیں اس بڑھتے ہوئی تضابیت کے ساحلی اور سمندری محلیاتی نظام پر نمائی اثرات مرتب ہوئے ہیں گروئنگ پاپولیشن اور دیویلپمنٹ آلونگ دا کوسٹ انکریج دا ونر بلیٹی آف کوسٹل ایکو سسٹم تو سی لیول رائز کے بڑھتی ہوئی عبادی اور ساحل کے ساتھ رکھی ساحلی محلیاتی نظام کی سطح سمندر میں اضافے کے خطرے کو بڑھاتی ہے یہاں تک آئے کہ اسکانسر اب آگے ہے کہ انسانوں کے لئے دریا کی اہمیت بیان کرے اسکانسر رائے پر نمبر ٹوانٹی سکس پر یہاں سے دریا زمین کے آس پاس کے علاقوں میں پانی اور گزا یا جزا لے جاتے ہیں وہ آبی چکر میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں سطح کے پانی کے لئے نکاسی کے رستوں کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اب سیکنڈ والا ہے ہیبیٹی ایٹس رہائش گاہ ریور پروائی ایکسیلنٹ ہیبیٹی ایٹ اینڈ فوڈ فار اینی اوف ارگنیزم کے دریازمین کے بہت جانداروں کے لئے بہت دین رہائش اور خوراک مہیا کرتے ہیں مینی ریئر پلانٹس آر ٹریز گروئنگ بائی ریورز بہت سے نیاب ودے اور درکھ دریاؤ کے کنارے اگتے ہیں ڈاکس وولز آرٹر اینڈ بیورز میک دیر ہوم ڈا ریور بینک کے بطکے جنگی چوہ وغیرہ وغیرہ ابھی دریاؤ کے کناروں پر اپنا گھر بناتے ہیں دوسرے جاندار کھانے پینے کے لئے دریاؤ کا استعمال کرتے ہیں برز سچ ایس کنگ دریاؤ چھوٹی مشلیہ کھاتی ہیں دریائے ڈیلٹا میں جنگلی حیات کی بہت مختلف اقسام ہیں انسیک مامل اینڈ برز یوز ڈیلٹا فار دیر ہوم اینڈ فار فوڈ کی ریم کور مامل اپنے گروہ اور کھانے کے لئے ڈیلٹا استعمال کرتے ہیں اب آگے رستے فراہم کرتے ہیں اب آگے ہے فارمنگ یعنی کھیتی باری ریور ویلیز آر پلینز پروائنگ فور ٹائی سولز دریائی وادیاں اور مدانی علاقے ذرخیز مٹی فراہم کرتے ہیں فارمرز ان ڈرائی ڈیجن ایریگیٹ دیئر کروپ لینڈ یوزنگ وارٹر کیریڈ خوشک علاقوں میں کسان قریبی دریائوں سے اب پاشی کے گھروں کے ذریعے لے جانے والے پانی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فصلوں کی زمین کو سراب کرتے ہیں اب آگے ہے انرجی یعنی توانائی ریور ریور ار ان ایمپورٹی انرجی سورس ان ٹرم آف ہائیڈرو پاور ٹربائن آج بھی ڈیل وان ندیوں کے پانی کو ٹربائن کے ذریعے ہیڈرولک الیکٹری کا توانائی پیدا کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یہاں تک آئے گا اس کانسر اب آگے ہے اس کے کریٹیکل ٹھنکنگ کوہم نیکس ٹوڈیو میں کریں گے تب تک کے لیے